السلام علیکم میں اجاز علیہ و قریشی چند مخالفین میرے خلاف اس سے فیس بک پر بائیس میسیجز کے ذریعے چند فتوے کے تابعہ بتا رہے ہیں اور مسجد کی استعدارت کا دعویدار ثابت کرنے کی پرشش کر رہے ہیں لیکن جو لوگ یہ فتوہ پیش کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف میری جماعت میں مقبولیت کی وجہ سے مخالفین میرے خلاف اس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں حقیقت سے یہ کوئی وابستگی نہیں ہے میں حقیقت یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ فتوہ حاصل کیا گیا ہے یہ فتوہ غلط بیانی سے حاصل کیا گیا ہے جبکہ اس مسجد کی کمیٹی میں تمام لوگوں کی رضا مندی سے مسجد کی کمیٹی دو ہزار سترہ میں ریجسٹر کروائی گئی تھی لیکن دو ہزار انیس میں یہ میرے پاس اس کا انیگریشن کارڈ ہے میں اس کارڈ کے ذریعے تمام شہر حدرواد کے لوگوں کو اس کا دعوت نامہ دیا مسجد کے انیگریشن کے لیے اور میمانوں کو اس کا رخہ دے دیا گیا تھا میمان بھی تیار ہو گئے تھے صرف ایک دن پہلے اس مسجد کے دوسرے ممبران اس افتوہ کو کینسل کروایا صرف یہ کہہ کر کہ مسجد میں چند کام باقی رہ جیا ہے یہ کہہ کر اس افتوہ کو ملتوی کریا میں اسی وقت میری جماعت کے چند ذمہ دار لوگ اور مذہبی عالم دین مجھ سے یہ کہا کہ یہ شرنگیزی ہے آپ فوری اس مسجد سے صدارت چھوڑ دیجئے میں اپنی جماعت کی چند خابیل اعترام لوگ تھے اور مذہبی عالم دین کی بات پر اسی وقت میں اس مسجد کی صدارت سے استفاہ حاصل کر لیا اور اس کی میں جو ویٹنس ہے یا اس کی گوائی ہے میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں یہ دیکھئے بارہ کی دو ہزار بیس کو میں کوٹ کے ذریعے میں اپنا استفاہ کوٹ میں داخل کر دیا اور میں اس مسجد کی صدارت سے اسی وقت ایک سال خبر استفاہ دے چکا ہوں یہ لوگ صرف اور صرف جماعت میں میری مقبولیت کو متاثر کرنے کے لیے یہ مخالفین اس طرح کی سازشیں سازشیں کر رہے ہیں اور غیر ضروری طور پر میرے اوپر یہ الزامات لگا رہے ہیں لیکن میں اس وائس میسیج کو سائیبر کریم کے ذریعے عدالت میں ان لوگوں کے خلاف مختمہ دائے کر رہا ہوں اور ساتھی ساتھ میں ڈیفرمیشن کیس ان کے خلاف دال رہا ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد یہ تیفے کردار کو پہنچیں گے میں آپ تمام حضرات سے خواہش کرتا ہوں جو اس مسجد کو انہائی کریشن دیکھنا چاہ رہے ہیں اس میں جماعت با جماعت نماز ادا کرنا چاہتے ہیں وہ آج عشاء کی نماز میں آ جائے اور اسے افتتہ کرے میرا اس مسجد سے یا اس کی افتتہی تقریب سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے میری جانب سے میں آپ تمام حضرات سے پھر ایک بار عدبان خواہش کر رہا ہوں کہ یہ صرف اور صرف میری جماعت میں مقبولیت کی بنیاد پر اس طرح کے سالشیں کر رہے ہیں آپ اس سے متاثر نہ ہو شکریہ خدا حافظ